حضرت ناظرین و خواتین السلام علیکم و رحمت اللہ و برائکاتہ ستائیسویں رجب کیر رات میں نفل نماز کس طریقے سے پڑے کتنی رکعت پڑے نیت کس طریقے سے کرے اور ان نفل نمازوں میں کن کن صورتوں کی تلاوت کرے مکمل تفصیل آج کی اس ویڈیو میں رکھنے والا ہو اس سے پہلے ایک حدیث آپ تک پہنچا دینا چاہتا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ کو بات سمجھنے میں آسانی فائد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ من عمیل عملا لیسا علیہ امرنا فہورت کہ اگر کسی شخص نے کوئی کام کیا اور اس کام کے کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا اس کا وہ کام رد ہے بے سود ہے بے مقصد ہے اس کے اس کام کا کوئی اعتبار نہیں ہے اب آپ حضرات اس حدیث کی روشنی میں اس حدیث کے زیل میں اس بات کو صحیح طریقے سے سمجھ لے کہ ستائیسوی رجب کی رات کو لے کر عوام کے درمیان جو فضیلت رائج ہے اور جو فضیلت مشہور ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے بہت سے لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ ستائیسوی رجب میں جاگنا اور اس رات میں نفل نماز پڑھنا یہ آپ علیہ السلام کی حدیث سے ثابت ہے اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے جبکہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ستائیسوی رجب کی رات میں جاگنا سو سال جاگنے کے برابر ہے اور اس رات میں ایک خاص نفل نماز بتائی جاتی ہے بہت سارے لوگ یوٹیوب پر بھی آپ کو مل جائیں گے جو آپ کو ایک خاص انداز میں نفل نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے انداز بتائیں گے اور یہ کہیں گے کہ آپ اس طریقے سے چھ رکعات ستائیسوی رجب کی رات میں پڑھے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی آپ کی مراد پوری ہو جائے گی آپ جو مانگیں گے وہ ملے گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کوئی بتاتا ہے کہ آپ ستائیسوی رجب کی رات میں بارہ رکعات اس انداز میں پڑھے فلان رکعات میں یہ صورت ملائے فلان رکعات میں یہ صورت ملائے ایک خاص انداز ایک خاص طریقہ بتایا جاتا ہے جبکہ شریعت کے اندر اس بات کی کوئی اصل نہیں کوئی حقیقت نہیں جیسا کہ شروع کے اندر میں نے ایک حدیث ذکر کی کہ ہر وقام جس کام کے کرنے کا حکم نبی پاک علیہ السلام نے نہیں دیا وقام رد ہے بے سودھ ہے بے مقصد ہے اس کام کا کوئی اعتبار نہیں لہٰذا اگر آپ حضرات میں ان ساری فضیلتوں کو سمیٹھنا چاہ رہے ہیں جو فضیلتیں عوام کے درمیان مشہور ہیں تو آپ کے لیے اس رات میں جاگنا بے سودھ ہوگا بے مقصد ہوگا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے اب آپ اپنی طرف سے کسی بھی چیز کی فضیلت نہیں بڑھا سکتے ہیں کسی بھی چیز کی فضیلت نہیں گھٹا سکتے ہیں جو چیز نفل ہے وہ نفل ہے جو چیز سنت ہے وہ سنت ہے جو چیز واجب ہے وہ واجب ہے جو چیز فرض ہے وہ فرض ہے اب اپنے اعتبار سے اپنے لحاظ سے کسی بھی چیز کو سنت فرض واجب قرار نہیں دے سکتے ہیں تو اگر کوئی شخص اس ارادے اور اس نیت سے ستائیسوی رجب کی رات میں جاگتا ہے کہ اس رات میں جاگنا بہت زیادہ فضیلت کا حامل ہے اور اس رات میں جاگنا آپری صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے تو اس کا وہ جاگنا بے سود اور بے مقصد ہوگا کیونکہ اس رات میں جاگنے کی کوئی خاص فضیلت صحیح حجیث سے ثابت نہیں ہے لیکن عوام کے درمیان بہت زیادہ یہ بات فیلی ہوئی ہے افسوس کی بات اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہم اور آپ اکثر مسلمان نماز پنجگانہ عدا نہیں کرتے لیکن ستائیسوی رجب کے تعلق سے وہ اس رات میں جاگتے ہیں مستیاں کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوری رات عبادت کی آپ اس رات کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس ارادے اور اس نیت سے آپ جاگتے ہیں تو یہ جاگنا آپ کو ثواب کا ذریعہ نہیں بن سکتا ہے بلکہ گناہ کا ذریعہ بن سکتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مقمل کر دیا گیا ہے اب مزید دین کے اندر نہ ہی اضافہ ہو سکتا ہے نہ ہی دین کے اندر کمی ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص دین کے اندر اضافہ کرے گا تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سخت ترین وعید ہے علیکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کلو بدعتن زلالہ و کلو زلالتن فی نار کہ ہر بدعت زلالت ہے ہر بدعت گمرائی ہے ہر بدعت تاریکی ہے اور ہر بدعت آپ کو جہنم کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور سبب بن جاتی ہے تو اگر آپ دین کے اندر اضافہ کرتے ہیں اور کسی بھی چیز کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں جبکہ وہ چیز دین نہیں ہے تو وہی بدعت ہے اور وہی عمل اور وہی کام جس کو آپ ثواب کے ارادے سے ثواب کی نیت سے کر رہے تھے وہی کام آپ کو جہنم میں لے کر چلا جائے گا تو ستائیسوی رجب کے اگر آپ نفل نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی نیت کو چینج کریں اپنے ارادے کو چینج کریں آپ یہ نہ سوچیں کہ اس رات میں جاگنا ضروری ہے اس رات میں جاگنے کی فضیلت زیادہ ہے اس رات میں جاگنے کا ثبوت احادیث سے ہے شریعت سے اگر آپ کا معمول ہے حجد کی نماز پڑھتے ہیں آپ ہمیشہ شبیداری کرتے ہیں اور ستائیسوی رجب کی رات میں ہی جاگ جاتے ہیں تو کوئی حرج ہے یقینا اللہ رب العزت آپ کو عجر سے نمازے گا ثواب سے نمازے گا لیکن آپ کبھی نہیں جاگتے ہیں خاص طور سے اس کے تعلق سے جو فضیلت رائد ہے ان فضیلتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں ان فضیلتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسی ارادے اور اسی نیت سے ستائیسوی رجب کی رات میں آپ نفل نماز پڑھتے ہیں ذکر و اذکار کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں شبیداری کرتے ہیں تو یہ سارا عمل بے سود ہو جائے گا اس عمل کا کوئی بھی اعتبار نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں آپ دین کے اندر اضافہ کرنے والے ہوگے ہیں آپ کا اگر معمول ہے تو معمول کے اعتبار سے آپ عمل کر سکتے ہیں اگر معمول نہیں ہے تو اس رات میں خاص طریقے سے خاص ارادے سے خاص نیت سے آپ بالکل بھی نہ جاتے ہیں اور عوام کے درمیان جو نفل نماز کے تعلق سے جو بات مشہور ہے کہ آپ اس انداز میں پڑھے اس انداز میں پڑھے اس طریقے سے پڑھے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے نفل نماز پڑھنے کا جو عام طریقہ ہے وہی طریقہ اس رات میں بھی ہے اس رات میں بھی آپ عام نفل نماز کی طرح نفل نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن ہاں جو تفصیل گزر چکی ہے اسی پر عمل کریں ایسا نہیں کہ خاص طور سے آپ اسی رات میں جا گئے اور نفل نماز پڑھیں اگر آپ کا معمول ہے پہلے تحجد پڑھتے ہیں تو اس رات میں بھی آپ تحجد کا احتمام کر اور مزید عبادت کر لیں تو کوئی حرج نہیں